بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم وزیرستان کے ایک بہت ہی تاریخی جگہ پر موجود ہیں یہ لاتکہ گاؤں کا نام ہے اور یہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر وزیرستان کے بادشاہ یہاں پر رہا کرتے تھے اور خصوصی طور پر جن کو محسود قبیلے کا شہزادے کے طور پر جن کو جارا جاتا ہے وہ ان کا مسکن یہ ہوا کرتا تھا تو یہ ملہ پیوندہ کا مسکن تھا اور ملہ پیوندہ نے بھی اس علاقے کوئی سی لیے اپنا مسکن بنایا تھا کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک ایسی علاقہ ہے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے اور جنگلوں میں گھیرا ہوا ہے کہ یہاں پر انگریزوں کا آنا ان کے لیے بہت مشکل تھا اور یہاں سے وہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور ملہ پیوندہ نے اس کے تاریخ بری پڑی ہے جو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی جدجہت کی اور اس کے بعد اس کے جو بیٹھے تھے ملہ فضل دین ان کا پیر اس کا بھی یہی مسکن رہا اور اس نے جو ہے افغانستان کے اندر بھی قریبا کوئی ساتھ دین اس میں حکومت کی ہے وہاں پہ جب حاضی امناللہ خان اور سکابہ شاہو کے درمیان جب جنگ چڑی تھی تو اس میں جو ہے اس نے بہت اہم کردار آدھا کیا تھا سارے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے کردار آدھا کیا تھا خصوصی طور پر انہوں نے اور اس وقت انہوں نے ساتھ دین بادشاہی بھی کی تھی یہاں پہ بہت زیادہ ان کے لئے عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا لوگوں کی طرف سے تو لوگ جن کے گھر نہیں ہوتے تھے وہ یہاں پر آتے تھے شیخ لوگ اور اس کے علاوہ جو خواتین اس طرح ہوتے تھے جن کے اوپر گھروں میں کوئی مظالمہ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ان کو بھی یہاں پہ پناہ مل جاتی تھی تو ایک قسم کا یہ دار الامان تھا جو لوگ جو ظلم کا شکار ہوتے تھے وہ یہاں پر ان کو امان مل سکتا تھا لوگوں کے فیصلے بھی یہاں پہ ہوتے تھے بڑے بڑے فیصلے جو منصف وغیرہ ان کے فیصلے نہ کر سکتے تھے تو وہ ان کو یہاں پہ ان کے فیصلے ہو جاتے تھے تو آپ کو اس کو یہ سارے بتائیں گے در کیسا تھا اور یہاں پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہ یعنی کیسا تھا تو یہ سارے چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو سامنے آپ کو دکھائیں دے رہا یہاں پہ جو لوگ یعنی مظالم سے تنگا کر یا جن کے اوپر جن کے گھر نہیں ہوتے تھے وہ یہاں پہ ٹھرتے تھے اور خود جو لوگوں کے لیے جو وہ موجود ہوتے تھے تو وہ یہ جگہ یہ جگہ تھی تو آپ کو آگے دکھائیں گے کہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اور کہاں پہ وہ لوگوں کے مسائل پر دیکھتے تھے تو یہ جگہ تھی یہاں پہ وہ بیٹھتے تھے یہ سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یعنی ایک قسم کا ایک کا تخت ہوتا تھا یہ بڑی ایک سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو ہے وہ بڑی محبت تھی اور عقیدت وہ بڑے ہیں ان کے لیے رکھتے تھے لیکن بدقسمتی سے جب یہاں پہ آپریشن راہ نجات شروع ہوا تو آپریشن راہ نجات کے دوران بھی وہ اپنی جگہ سے یہاں سے نہیں گئے وہ یہی پہ موجود رہے لیکن یہاں پہ یہ لٹکا گاؤں میں بے انتہا انہوں نے بمباری وغیرہ جو ہوئی ہے علانکہ میرے خیال میں مجھے یہ سلگتا ہے کہ حکومت کو کیونکہ ملاپ وندہ کو تو بہت بہت بڑی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ وجیع دین کی یا مثال فضل دین کی ان کی بہت بہت بڑی تاریخ ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ وہ مقیم ہے لیکن بہرحال پیر بھی یہاں پہ بہت زیادہ بمباریاں ہوئیں خود ان کے گھر کو بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک خلوت بھی بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ پیر مجبوراں وہ وہاں پہ بھی رہتے تھے یہ وہ خلوت تھا جو اسے گھر سے بڑی تاریخ ہے یہاں پہ بمباریاں بھی ہوئی بہرحال جب آرمی یہاں پر پہنچی ہے پھر آرمی نے بقاعدہ پھر ان کو کہا ان کو پھر اجازت دی کہ آپ یہی پر رہے بلے آپ یہاں سے جو ہے وہ بلکل نہ جائے یہاں پہ وہ بیٹھتے تھے یہاں پہ پھر لوگوں کے مسائل بھی سنتے تھے جرگے بھی کرتے تھے اندر جو ہے وہ یہاں پہ پھر وہ یعنی اپنے سونے کا جو ترتیب ہوتا تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا اب یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہے اس کا ارکیولوجیکل ایک اہمیت بھی ہے میرے خیال میں یہاں پر اس کو یہ کر سکتا ہے حکومت اس کو کہ اگر اس کو پریزرو کیا جائے اس کو محفوظ کیا جائے تو محفوظ کیا جا سکتا ہے اس چیزوں کو فکر اس کی اسٹوریکل بہت اچھی بیک گراؤنڈ ہے ایک بہت اہمیت کا حمل ہے یہ جگہ اس جگہ کو میرا خیال میں اس وجہ سے پریزرو کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس علاقے کے میں بہت زیادہ جنگیں بھی ہوئیں کیونکہ انگریز جوتا پھر وہ جہاز جب لے کر آتے تھے یہاں پہ تین دفعہ اس گاؤں کو مسمار کیا جا چکا ہے تین دفعہ کیونکہ یہ بمباریاں کرتے تھے تو یہ سارے گر یہاں پہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتے تھے تو اس کی بہت اسٹوریکل بیگراؤنڈ ہے اس جگہ کو محفوظ کرنے کی اشت ضرورت ہے